بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہمارے کچن میں بننے جارہا ہے سپائسی چیکن ویجٹیبل سپیگٹیز اس کو ہم نوڈلز بھی بولتے ہیں چھوٹے بڑے سب ہی اس کو بہت پسند کرتے ہیں دعوتوں میں بنائیں مہمانوں کو بنا کر کھلائیں اور بہت ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو فیڈبیک سرور دیجئے گا لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو پھر آئی اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سپائگٹیز کو بوائل کر لیں گے اس کے لئے ہسپے ضرورت پانی لیں گے اور اس میں 250 گرام سپائگٹیز ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے نمک، ہسپے زائقہ اور ایک چائے کا چمچ ککنگ آئل آئل ڈالنے سے یہ ہوگا کہ جو ہماری سپائگٹیز ہیں وہ آپ اس میں چپکیں گی نہیں جھوڑیں گی نہیں اس کا فسکرپ مات کیجئے گا تو قریباً دس منٹ کے لئے ہم اس کو بوائل کر لیں گے اور یہ ہماری اچھے سے بوائل ہو گئی ہے اب ہم اس کا پانی نکال لیں گے پانی نکالنے کے بعد اس میں ہم تھنڈا پانی شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اب ایک ہم پین لیں گے اور اس میں چار کھانے کے چمچ ککنگ آئل شامل کریں گے اور اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ سپرنگ گارلک جس کو ہم سبس لیسن بھی بولتے ہیں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو آپ سمپل جو گارلک ہوتا ہے وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں گرین پارٹ ہم سرونگ کے لئے رکھیں گے اور جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو تقریباً کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب اس میں شامل کریں گے ایک کپ بون لیس چکن اب ہم اس کو دو منٹ کے لئے ہائی فلیم پر فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے باریک کٹی ہوئی شملا مرچ ایک کپ اور اس میں شامل کریں گے ایک کپ گاجر یہ بھی ہم نے باریک کٹ کر لی ہے سبس مرچ دو خانے کے چمچ اور اس کو اب ہم ہائی فلیم پر تقریباً دو سے تین منٹ کے لئے اچھے سے فرائی کر لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کے رئے ریسیپی کو آپ کی بھی ایسے ہی بند کر تیار ہوگی اب ہم اس میں کچھ سپائیسز شامل کریں گے جن میں شامل ہے دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ گرم سالہ ایک چائے کا چمچ نمک ہسپے زائی کا کالی مرچ ایک چائے کا چمچ سورک مرچ ایک چائے کا چمچ اور ہلتی پاوڈر آدھا چائے کا چمچ ڈال کر ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کیے بغیر ہر کیس نہ چاہیے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ چلی سوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس اور مکس کر لیں گے اچھے سے ساتھی شامل کر دیں گے لیمو کا رس ایک کھانے کا چمچ اس سے یہ بہت چٹ پٹا سبن کر تیار ہوگا ہے ٹماٹو کیچپ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیچپ ڈالنے کے بعد اس کو بہت زیادہ فرائی نہ کیجے گے اس لیے نیچے سے جل جائے گی اب جو ہم نے سپیگڈیز کو بوائل کیا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں کتنی کھلی کھلی ہماری سپیگڈیز بوائل ہوئی ہیں اس کو ہم ہائی فلیم پر تقریباً ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے اور اب ہم دششوٹ کرتے ہیں لاسٹ میں اس کو ہم سپرینگ گارلی کا جو ہم نے گرین پارٹ بچا کر رکھا تھا اسے سرپ کریں گے اور اسے سمجھ میں اسٹالیں کیونکہ ہم نے اس کو سپائسی اور بنانا ہے ملوں گے کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تک تک اللہ حافظ اسے سپسی ایسی